لوبیا اور اس کی پھلیاں ایغ زائد بخش اور بہت ہی فائدہ مند ہیں جب پھلیوں میں دانیں پک جاتے ہیں تو ان کے دانوں کو دال کی طرح پکایا جاتا ہے لوبیا کی پھلیوں کا استعمال بدن کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ اس میں گوچ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اسی لیے کمزور اور ناتوان افراد کے لیے اس کا استعمال بہت مفید رہتا ہے اس کی چند اقسام جو زیادہ مشہور ہیں وہ کٹنی بین، ہیری کٹ بین، فرنچ بین اور رنر بین وغیرہ ہیں پیریٹس میں پرابلم رہتی ہو تو لوبیا کی پھلیوں کا جوشاندہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے لوبیا کی دال یعنی ان کی پھلیوں میں جو دانیں ہوتے ہیں وہ بادی ہوتی ہے بنتی تو بہت مزیکی ہے لیکن گیسز وغیرہ بھی پیدا کرتی ہے اسی لیے اسے استعمال کرتے وقت تھوڑا احتیاس سے کام لیں اور پکانے کے دوران اگر تھوڑا پساوہ درکہ استعمال کریں گے اور اس کے سالن میں لیمون چوڑ لیا جائے تو اس کا بادیپن بھی دور ہو جائے گا اور ذائقے میں بھی مزیکی ہو جائے گی گردے کے درد میں بھی لوبیا کے پتوں کا ساگ بہت مفید ہے یہ پھتری کو خارج کرنی کی صلاحیت رکھتا ہے لوبیا کی سبزی میں ادرک یا سونٹ ڈالنے سے اس کے فوائد میں حیرت انگیز اضافے کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوہ کا کام بھی کرتی ہے لوبیا کا جوشاندہ یعنی اس کی جو پھلیاں ہیں اگر اس کا جوشاندہ فوپیا جائے تو چہرے کی رنگت نکھاننے اور ورموں کو دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے جو خواتین فیٹ کرواتی ہیں یہ ان کے لیے بھی لوبیا بہت مفید ہے یہ آج کا میرا ٹاپک تھا پریز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی